بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پیڈریارٹک نیرسنگ کا چپٹر نمبر نائن پڑھ رہے ہیں جی آئی ڈسفنکشن ان چلڈرن گیسٹرو انٹرسٹائنل جو جتنے بھی اس میں مسئلہ آتے ہیں جتنے بھی بیماریاں ہوتی ہیں ڈسفنکشن ہوتی ہیں وہ ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے بہت ہی آسان ہے اس میں جو کچھ ایسے ہیں جو ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں دو تین اس میں نئی نئی چیزیں ہیں سو وی ویل ڈسکس دیٹ سو لیٹس کر سٹارڈ سب سے پہلے تو آپ کو کچھ آوریو بتایا گیا ہے کہ جو ایک نارمل بندے کا جو ایڈل بندہ ہوتا ہے اس کا جو ڈائیجسٹیف سسٹم ہوتا ہے گسٹرو انٹرسٹائنل سسٹم ہوتا ہے اور بچے کا جو ہوتا ہے ان دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے فرق تو نہیں ہوتا ایسے مطلب ارگنز میں ڈیفرنس ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں میں فلی مچور نہیں ہوتی اور بعد میں جا کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مچور ہو جاتی ہیں اور ایک ایڈل بندے میں وہ مچور ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے جس طرح ہم جو ہے وہ پھر سٹالسز مومنٹ پڑھتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے ماؤٹ سے ایزوفیگس کے ترو سٹمک تک جاتا ہے اور وہ جو مومنٹ کرتا ہے کانٹریکشن ریلیکسیشن ٹھیک ہے اس کو ہم پہرسٹالسز کہتے ہیں اس میں لکھا ہے نیو بون سٹمک ہے سمال کیپیسٹی پہرسٹالسز مطلب یہ جو مطلب انٹسٹائن ہوتا ہے یا نیو بون کا جو گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی یا پھر اتنا پہرسٹالسز مومنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی لیے سوری بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اولڈر میں کم ہوتا ہے اولڈر میں یہ کم ہوتا ہے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ جلدی سے جلدی نیچے کی طرف آتا ہے اور پھر واپس بھی آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ فیڈ لیتا ہے تو فیڈ کے بعد وہ وومیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا پیرسٹالسز مومنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ وومیٹنگ اور یہ ساری جیسے فوڈ کو باہر پہنکتا ہے واپس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹمک ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کے نیچے دو سپینکٹر ہوتے ہیں مطلب دو راستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اوپر والا سپینکٹر ہوتا ہے سپینکٹر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ کہہ سکتے والف ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہاں سے کھانا پاس ہوتا ہے تو وہ سپینکٹر کھلتا ہے جب کھانا پاس ہو جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کھانا پاس ہونے کے بعد اسی طرح جو نیچے والا ہوتا ہے وہ پائلورک سپینکٹر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح بند اور کھلتا رہتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو جو اوپر والا ہوتا ہے اس کو کارڈی ایک سپینکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی کھانا نیچے کی طرف جاتا ہے اس ٹمک میں تو کارڈی ایکس پینکٹر نارملی ایڈلٹس میں تو بند ہوتا ہے لیکن بچوں کا صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا وہ کھلا رہتا ہے اور جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا ریگرجٹیٹ کرتا ہے ریگرجٹیٹ مطلب کہ واپس ان دی فارم آف وومیٹنگ جو ہے وہ واپس آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بچوں میں جو چیز زیادہ کومن ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ کارڈی ایکس پینکٹر ان کا فولی ڈیولپ نہیں ہوتا اچھا ایک فیسٹی آب ڈا انفینڈ سٹمک ان انکریز سپیڈ ان وچ فوڈ موو فروم دا جائے ٹریک ریکوائر فیڈنگ سمالر اماؤنٹ ایٹ مور فریقونٹ انٹرورل وہی بات لکھی بھی ہے کہ چونکہ بچوں کا یہ فاسٹ مومنٹ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس لیے بچوں کو آپ بار بار جو ہے فیڈنگ کراؤگے توڑا توڑا کراؤگے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بار بار کراؤگے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو بچوں کی انٹرسٹینل کی کیپسٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی مطلب وہاں پہ فوڈ وغیرہ اتنے زیادہ سٹور نہیں ہو سکتا اس لیے ان کا باول مومنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور بچوں کا جو ایمیون سسٹم یا گیسٹر انٹرسٹینل سسٹم کہہ رہا ہوں سوری ایمیون سسٹم آ رہا ہے ٹھیک ہے اگسٹر انٹرسٹینل سسٹم جو ہوتا ہے یہ اتنا پروپرلی ڈیولپ نہیں ہوتا بہت زیادہ مچور نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو کمپلیکس فوڈ سبسٹانسز ہے جیسے کاربولیٹس کوئی بڑے بڑے ہیں فیٹس ہے ٹھیک ہے تو وہ اتنے اچھے سے حضم نہیں ہوتے بروپن ڈاؤن نہیں ہوتے اور کبھی کبھی جو ہے بچے کو جو ہے اس کی وجہ سے ڈائریاں وغیرہ ہو جاتا ہے اس طرح کی کوئی چیز کھا لی تو ان کو مسئلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح کی جو بچوں کی ڈائیٹ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کہ بچے کا جو ڈائیٹ ہو وہ بالکل ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے مطابق ہو زیادہ آپ نے اس کو کمپلیکٹیٹڈ اور بڑی بڑی چیزیں نہیں کھلانی تاکہ اس کا جو گیسٹر انڈرسٹینل ٹریک ہے اس کا جو ڈائیٹسٹر سسٹم ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے ڈیزولڈ یا پھر اس کو اچھی طریقے سے ڈائیٹسٹ کر سکیں اور بچے کو کوئی ایشو نہ ہو اچھا اب اس کے ساتھ جو مسئلہ آتے ہیں جو سپیشل ایجائی ٹریک میں ہوتے ہیں وہ کلیپٹ پیلٹ کلیپٹ لپ اور اسی طریقے کے مختلف قسم کا مسئلہ ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کلیپٹ پیلٹ کا پتا ہونے چاہیے یہ ہم آلیڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں ایک چپٹر میں آئی تنگ چپٹر نمبر تھری تھا یا اس طرح کچھ تھا ٹھیک ہے تو اس میں کلیپٹ پیلٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں پہ پھر سے لکھا ہوئے کہ جو ماؤت کا روف ہوتا ہے مطلب اندر کی طرف جو مو ہے ٹھیک ہے اندر جو کیویٹی ہے اس کا جو اوپر کی طرف کا آپ کہہ سکتے ہو کہ قسم کا جو چھت ہے ٹھیک ہے اس کے جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ فلی طریقے سے صحیح طریقے سے بن نہیں ہو بن نہیں ہی پاتے ٹھیک ہے اور وہ فلی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں پاتے اسی لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آپس میں ایک ان کے درمیان ایک درار رہ جاتی ہے صحیح طریقے سے وہ جو ہے وہ ٹیشو ریپیر نہیں ہوتے ہے یا ڈیورنگ جسٹیشنل ہے جب وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹیشو صحیح طریقے سے بن نہیں ہی پاتے اس لیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک درار سی رہ جاتی ہے اور اس کو ہم کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوئے کہ فارم بیٹوین سکس این نائنھت ویک اور پریگننسی جب بچے کے ارگینو جینس سٹارٹ ہوتا ہے مطلب ارگن بننا شروع ہوتے ہیں ٹھیک تیری بن چے سے لیکن نو ہفتے کے درمیان جو ہے یہ ساری چیزیں یہ جو بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیشو تو اس ٹائم یہ پوری طریقے سے بن نہیں پاتے اور یہ آپس میں جل نہیں پاتے ٹھیک ہے اس لیے وہاں پہ ایک درار سی رہ جاتی ہے جس کو ہم کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں اچھا نیچے وہی بات لکھی ہوئے کہ کب ہوگا ہیپنز ایپ ٹیشو مطلب اگر سے بھی اور پیچھے سے بھی اس میں اس کا ماؤت بھی آتا ہے اور وہ ماؤت سے ہو کے پیچھے کی طرف جو ہے وہ اندر ماؤت میں ہی جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کافی بڑا اس میں ایک درار سا آ رہا ہوتا ہے تو یہ کلیفٹ پیلٹ کہلاتا ہے دوسرا جو ہمارے پاس جس ارڈر ہے کلیفٹ لپ کلیفٹ لپ جو ہوتا ہے یہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوت کا ڈس آرڈر ہے یا ہوت کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جب آپس میں جائن نہیں ہو پاتے اور کمپلیٹلی وہ ٹیشوز جھوڑ نہیں پاتے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کلیفٹ لپ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ریزلٹ ان اپننگ ان دہ اپر لپ جو اوپر والا ہوت ہوتا ہے اس میں ایک اپننگ سی رہ جاتی ہے جیسے کہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ایک اپننگ سی رہ جاتی ہے کبھی کبھی یہ اپننگ یا تو صرف ہوت میں ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوت سے ہو کے ناک کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو تو وہ پھر بچے کو سانس لینے میں اور اس طرح کی چیزوں کے میں مسئلہ ہوتا ہے کبھی جب وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چونکہ ناک بھی جو اپن ہوتا ہے نیچے سے تو وہ کھانے کے ذرات وغیرہ ناک میں ہی چلے جاتے ہیں اسپائرائٹ وغیرہ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے اسی لیے جو ہے مختلف قسم کے مسئلے اس طریقے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے گریڈز ہوتے ہیں جیسے کہ اس پیکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کا صرف ماؤت جو ہے وہ مطلب یہ جو مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں ٹھیک ہے ایک منٹ اچھا دیکھیں یہ جو مسئلہ ہوگا نا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ صرف ہوت میں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کے ناک تک وہ چیز اندر گئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو پھر جب یہ کچھ کھائے گا تو وہ کھانے کا جو پارٹیکل ہوگا وہ بھی اس کے ناک میں جا سکتا ہے اور مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر تر ڈیزیز ایس ٹنگ ٹائی ٹنگ ٹائی کو ہم ایک اور بھی نام کہتے ہیں وہ ہے انکائلو گلوسیا اور یہ بہت ہی مطلب معمولی سا ڈس آرڈر ہے کہ بچے کے جسے ہمارے زبان کے نیچے بھی ایک چوٹی سی لیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے زبان کو نیچے کے روف کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رکھتی ہیں اب یہاں پہ جو ہے یہ لیر جب بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور بالکل سامنے تک آ جاتی ہیں تو زبان اوپر کی طرف نہیں جاتی پھر ان کو بولنے میں اے بی سی ڈی کے کچھ ورڈز میں مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب جس ورڈ پہ آپ کی زبان اوپر کے چت کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں جیسے ٹی ہم کہتے ہیں ڈی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پھر بچوں کو ایسے الفاظ بولنے میں مشکل ہوتی ہیں اور یہ نہیں بول پاتے اس کنڈیشن کو ہم دوسرا نام آہ انکائلو گلوسیا کہتے ہیں یہ آپ کو پکچر دکھائی گئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیمپلی جو بچے کی زبان کے نیچے کی جو لیر ہوتی ہے جہاں تک اس کو ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے بلکل پورے ٹنگ کو وہ گیر لیتی ہیں اور ٹنگ آگے نہیں جاتی بلکل نیچے رہتی ہیں ٹھیک ہے تو بولنے میں اور پھر اس طریقے کے چیزوں میں بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے اچھا نیکسٹ ون از ٹریکیو ایزوفیگل فسٹولا فسٹولا آپ نے پڑھا ہے کہ کسی بھی ابنورمل اوپننگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹریکیو ایزوفیگل ہے مطلب نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ ٹریکیا اور ایزوفیگس کے درمیان جب اوپننگ آ جاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے کے بلکل قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ان دونوں کے بیچ میں کوئی سراخ بن جائے اور دونوں کا راستہ ایک ہی بن جائے جب ٹریکیا ایزوفیگس کے اندر چلا جائے یا ایزوفیگس ٹریکیا کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک نارمل کنیکشن بن جائے اس کو ہم ٹریکیو ایزفیگل فسٹولا کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں آگے ڈیٹیل ہے وہ ہم پڑھیں گے لیکن اس طریقے کے بچوں میں جو کلیفٹ 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 پیلٹ اور یہ ٹرنگ ٹائی کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کو جن کو ٹریکیو ایزفیگل فسٹولا کہتے ہیں جسے ہم ایف ٹی ای ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ان بچوں میں بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں جسے انہوں میں جو ہے وہ دانت کے مسئلے ہوتے ہیں کانوں کے مسئلے ہوتا ہے ٹائٹس میڈیا کا مسئلے ہوتے ہیں ہیئرنگ لاس کا مسئلہ ہوتا ہے سپیچ پرابلمز ہو سکتے ہیں کیونکہ نا کان اور جو ماؤت ہوتا ہے یا نوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہے ان کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ای انٹی کہتے ہیں تو ان کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں آپس میں لنک ہوتی ہیں اسی لئے اگر ایک میں بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کا اثر باقی سب پہ بھی پڑتا ہے تو اسی لئے ان بچوں میں اگر کسی کو کلیپٹ پیلٹ ہے یا کلیپٹ لیپ ہے تو اس کا اثر اس کے کانوں پہ بھی پڑے گا اس کے نوز پہ بھی پڑے گا اس کے ماؤت پہ بھی پڑے گا تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں اچھا سو ریفیر پروم کلیپٹ لیپٹ ان کلیپٹ ان پیلٹ نیٹس اکمبائن ایفرٹ آف ملٹی ڈسیپلنری وہی بات ہے کہ جب آپ اس کا ریپیر کریں گے اس کی سرجری کریں گے تو آپ کو نوز این ٹی اور سارے ڈاکٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ اس میں آپ نے نوز کا بھی خیال کرنا ہے کان کا بھی کرنا ہے ماؤت کا بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ فیلڈ کے ڈاکٹر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈائیگنوز اپ کلیپٹ لیپٹ ان پیلٹ ایز اٹھ ڈے ٹوانٹی یا ٹوانٹی ٹو ویکس آب جسٹیشن مطلب آپ کو کیسے پتا چلے گا اکثر جب بچہ بائیس سے بیس سے بائیس ہفتے کے درمیان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو الٹرساؤن کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کلیپٹ لیپٹ یا کلیپٹ پیلٹ کے ساتھ ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تو کوئی سرجری ہم کر نہیں سکتے اس لئے باہر آنے یا پیدا ہونے کا ویڈ ہم کرتے ٹکے اور پیدا ہونے کے بعد پھر ہم اس کی سرجری کرتے ہیں اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ سرجری جو ہے وہ تقریباً پیدایش کے دو تین مہینے بات کرتے ہیں اور اگر کیس بہت زیادہ سیویر ہے بہت زیادہ خطرناک ہے یا لیفٹ زیادہ وہ پہلا ہوا ہے ٹکے تو اس میں پھر ایک سے زیادہ سرجری کی ضرورت بڑھتی ہیں اچھا کبھی کبھی اس کو اس طریقے کے میڈیکیشن پین منیجمنٹ کے لیے دینی پڑتی ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ کرائی نہ کرے زیادہ اس کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے دانتوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اکثر جو ہے دانت آنے بھی بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور اگر آپ بچے کو ایسا کرتے ہیں کہ بچے کی پیدایش کے ساتھ ہی سرجری کرتے ہیں اب وہ جل سرجری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر بچے کو فیڈ لینے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ فیڈ نہیں لے پاتا ٹھیک ہے کیونکہ جو نیپل ہوتا ہے وہ بچے کے موں میں صحیح آنے ہی پاتا اور وہ اس کو سک نہیں کر سکتا ہوتا تو پھر بچے کو فیڈنگ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ اکثر ساکنگ کرنے میں سپیچ پرابلم ہو سکتی ہیں بہت سارے مسئلہ کیونکہ جو مسئل ہوتے ہیں وہ سٹرنٹن نہیں ہوتے تو اسی طرح ہم اس کو رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ ساکنگ کرنا سیکھ لیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئل اس کے سٹرانگ ہوں گے اور وہ بولنا بھی سیکھ سکے گا اور چیزیں اس کے لئے بہتر ہوگی تو سب کچھ ہم ٹائم وائز کرتے ہیں جو بھی اس کے ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو تو وہ ٹائم ٹائم کرتے ہیں اور اگر بچے پھر بھی نہیں فیڈ کر پاتے ہیں کلیپ کلیپ یا کلیپ پیلٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے ایک سپیشل ڈیوائس آتے ہیں جو کہ نیپل کے اوپر لگاتے ہیں مدر کے نیپل کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر اس کے ذریعے ان کو دودھ وغیرہ یا پھر جو فیڈنگ ہے وہ کرواتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے بچے کی فیڈنگ وغیرہ ٹھیک ہے اچھا ٹائمینگ آف کلیپ پیر سرجی ڈیپنڈ آن ڈی سائز وہی بات کہ ٹائمینگ جو ہے وہ اس کے سائز اور اس کے شدت یا اس کے سیویارٹی کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ اس کا سائز کتنا ہے یا کتنا خطرنا کہ اس کو دیکھتے ہوئے سرجی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں موس سرجن پریفر پورمیشن آف ڈی ریفیر بیفور ڈی چائلڈ ریچنگ ڈی ایٹ ایٹین منت مطلب زیادہ تر جو سرجن ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اٹارہ منت سے پہلے پہلے ان کی جو بچے ہوتے ہیں ان کی سرجیری ہو اور تاکہ وہ جو ہے ٹوٹ جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں وہ آسانی سے آ جائیں سپیچ میں مسئلہ آنا ہو ان کو بولنے میں یہ ساری چیزیں ان کی صحیح ہو اچھا ایسے جو بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ اوٹائٹس میڈیا کے ساتھ یا پھر اس طرح کھانو اور ماؤت اور نوس کے مسئلوں کے لیے بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں مطلب اس طرح کے مسئلے ان کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو انٹی بائیٹکس وغیرہ دیتے ہیں تاکہ جو انفیکشن ہے ان کو ٹریٹ کیا جا سکے یا پریونٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ ڈیزیز ہمارے پاس پائلورک سٹینوسز پائلورک سپینکٹر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیماری ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پائلورک سٹینوسز سٹینوسز ہم بہت پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی بھی چیز کے بند ہونے کو یا بالکل سخت ہونے کو ہم کہتے ہیں سٹینوسز ٹھیک ہے وہ ہارٹ میں بھی ہوتا ہے ہارٹ کے جو والو ہوتے ہیں جب وہ بند ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں کھل نہیں پاتے تو وہ سٹینوسز کہلاتا ہے اب یہ چونکہ پائلورک سٹینوسز ہے تو پائلورک جو سپینکٹر ہوتا ہے جو کہ سٹمک کے نیچے کی طرف ہوتا ہے جہاں سے انڈسٹائن سٹارٹ ہوتا ہے تو انڈسٹائن اور سٹمک کے آخری حصے میں جو ہے وہ ایک والو ہوتا ہے جس کو ہم پائلورک سپینکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ والب نارملی کھلتا ہے بند ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے جب کانا سٹمک سے انٹرسٹین میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے جب نہیں جا رہا ہوتا کانا انٹرسٹین میں سٹمک میں حضم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے لیکن جب وہ والب نارملی جب اس کو کھلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی نہیں کھلتا اور وہ بلکل جام ہوتا ہے ہے بلکل سخت ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پائیلورک سٹینوسز ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ کلیر ہو چکا ہوگا اس میں لکھا ہوئے کہ پائیلورک سٹینوسز is the narrow wing مطلب بند ہونا بلکل باریک ہونا یا بلکل پتلا ہونا ٹھیک ہے مطلب تنگ ہونا یا پھر اس کا بند ہونا یہ کیا کہلاتا ہے سٹینوسز کہلاتا ہے جو پائیلورک سپینکٹر ہوتا ہے جو کے ڈیو ڈینم میں جا کے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو جی آئی کا جو ہے این آٹمی پتہ ہوگی اس پہ میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے پائیلورک سٹینوسز اس کو کنٹرول کرتا ہے تو جب یہ بند ہو جائے یا خراب ہو جائے تو پھر ہم اس کو پائیلورک سٹینوسز کہتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ پائیلورک سٹینوسز جو ہے اس میں جو پائیلورک سپینکٹر کے مسئل ہوتے ہیں وہ مطلب بڑے ہو جاتے ہیں ہائپر ٹروفی میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کے بڑھنے کی وجہ سے وہ جو سپینکٹر ہوتا ہے یا جو راستہ ہوتا ہے وہ بلکل بند ہو جاتا ہے اس چیز کو ہم پائیلورک سٹینوسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی وہی لکھا ہے کہ سٹینوسز ہے تو آگے جا کے مسئلے ہوتے ہیں مطلب فوڈ آگے جا کے پاس نہیں ہوگا ڈیوڈینم میں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب فوڈ پاس نہیں ہوگا سٹمک میں نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ سٹمک میں سٹور ہوگا جب سٹمک میں سٹور ہوگا تو وہ اوپر کی طرف آئے گا ایزوفیگس میں اور جب وہ ایزوفیگس میں آئے گا تو بچے کو وومٹنگ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اولٹیاں زیادہ ہوں گی تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فوڈ آگے نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے پیچھے کی طرف آئے گا کیونکہ سٹور ہوتا رہے گا تو بچے کو وومٹنگ ہوگی اس کے کاؤزز جو ہے مطلب اس کے جو ریزنز ہے جو وجوہات ہیں وہ ایڈیوپیتک مطلب کوئی خاص ریزن معلوم نہیں ہے لیکن جو ہمیں معلوم ہے کہ جن بچوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے وہ پری میچور برت ہو سکتا ہے کہ جو بچے اپنے ٹائم سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا جو بچوں کی جو مدر ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی سموکنگ کرتی ہے یا پھر انٹیبائٹکس بہت زیادہ یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے یا بوٹل فیڈنگ وغیرہ کرواتی ہیں بچے کو تو یہ جو ہے کچھ کاؤزز ہو سکتے ہیں جو کہ بچوں میں یہ مسئلے کر سکتا ہے سائنس سمٹم ہوئی ہے کہ فیڈنگ کے بعد جو ہے وومٹنگ ہوگی ٹھیک ہے بچے کو بھوک لگے گی بہت زیادہ بھوک بھوک مطلب بار بار لگتی رہے گی کرائے روتا رہے گا وہ کیونکہ وہ جب کھانا سٹمک سے آگے نہیں جائے گا تو سٹمک سے جب آگے جاتا ہے تو وہ باڈی میں جاتا ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے انرجی ملتی ہے لیکن جب وہ سٹمک سے آگے نہیں جائے گا تو وہاں رہی گا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے آگے بچے کے باڈی کو انرجی نہیں ملے گی تو بچے کو وہی بھوک لگتی رہے گی اور بچہ بار بار کرائے گا ہنگری فیل کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹمک کنٹریکشن سٹمک میں جو ہے مرول سے اور کنٹریک ہوتا رہے گا آوازیں آئی گی ٹھیک ہے ڈی ہائیڈریشن ہوگی ویڈ پرابلم ہو سکتے اس کے ساتھ اس کا جو سرجیکل منیجمنٹ ہم کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے اگر کوئی چیز بڑی ویوی ہے اور اس کا سائز بڑ گیا ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو کاٹنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ایکسٹرا جو مسل وغیرہ ہوں گے اس کو ختم کرنا پڑے گا تو ہم سرجیکل منیجمنٹ کریں گے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے لیپروسکوپک ہے لیپروسکوپک جو ہے ابڈومین کے اس کو کہتے ہیں ابڈومین کو دیکھنا ابڈومین کے اندر جو سرجری وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم لیپروسکوپک کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس کے علاوہ پائیلورو مائیٹومی کہتے ہیں پائلورو مائیٹومی مطلب پائلورک سپینکٹر کے اندر جو مسلز ہائپر ٹروفک ہو چکے ہیں جن کا سائز بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو کاٹ کے جو ایکسٹر مسل ہے ان مسلز کو کاٹ کے اس کے اندر ایک انسیزن بناتے ہیں مطلب ایک راستہ بناتے ہیں تاکہ فوڈ آسانی کے ساتھ سٹمک سے انٹسٹائن میں آ سکے تو یہ پائلورو مائیٹومی کے لاتے ہیں مطلب ایکسٹر مسلز کو ہٹانا اور اسی کے درمیان ایک راستہ بنانا تاکہ سٹمک سے فوڈ انٹسٹائن کے اندر آ سکے ٹھیک ہے نرسنگ منیجمنٹ کی بات کرے تو نرسنگ ظاہری بات ہے آپ نے بچے کا ٹمپریچر جو ہے وہ منٹین کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کی سرجری ہوئی ہے پوسٹ آپریٹیف لی ٹھیک ہے انیستیٹک ابزرویشن بچے کے اوپر جو نشہ وغیرہ ہم دیتے ہیں انیستیزیا دیتے ہیں ڈیورنگ سرجری تو آپ نے اس کا روٹین وغیرہ دیکھنا ہے کہ بچے کو پر کوئی غلط اثر تو نہیں ہو رہا اس کا جو زخم وغیرہ ہوگا وونڈ ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے اس کی صفائی کا خیال لگنا ہے اگر کوئی بلیڈنگ ہے کوئی رڈنس ہے کوئی انفلمیشن وغیرہ کے سائن ہے وہاں پہ جہاں پہ انفیکشن ہوا ہوا ہے یا جہاں پہ آپ نے انسیزن سرجری کی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے چیک کرنا ہے فلیڈ وغیرہ دینا ہے آئی وی پاس کرنا ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو وہ دینا ہوگا فوڈ وغیرہ ٹھیک ہے چونکہ مطلب فوڈ وغیرہ تو وہ کھا نہیں سکتا تو آپ نے آئی وی کے ذریعے دینا ہے اور ایڈکیٹ پین ریلیف یوز پین منیجمنٹ ٹول اس کو درد ہو رہا ہے تو درد کیلئے آپ نے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا دینا ہے تاکہ درد اس کا کم ہو منیج ہو سکے اچھا جی نیکس ٹون ایس بائلری اٹریسیا آپ کو بائل ڈک کا پتہ ہوگا گائل بلیڈر کا پتہ ہوگا لیور کا پتہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ لیور جو ہے وہ بائل جوس بناتا ہے گائل بلیڈر میں ہو جا کے سٹور ہوتا ہے اور پھر بائل ڈک کے ذریعے گائل بلیڈر سے جاتا ہے سٹمک میں تاکہ وہ ڈائیجیشن میں جو ہے ہیلپ کر سکے ٹھیک ہے یہ نارمل چیزیں ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور بچوں کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک نارمل ڈائیجیشن کا پروسس ہوتا ہے گائل بلیڈر سے بائل ڈک کے ذریعے بائل ڈک ایک راستہ ہے ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک رگ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جوس گائل بلیڈر سے انٹسٹائن میں جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نارمل ہوتا ہے لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بائل ڈک ہے یہ جام ہو جائے اور بائل جوس جو جار ہوتا ہے وہ آگے نہ جا پائیں اور اسی گائل بلیڈر میں جمع ہونے لگ جائیں ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے بائلری اٹریسیا ٹھیک ہے جسے کہ اس میں لکھا ہوئے کہ جس میں جو بائل ڈک ہوگا وہ ڈیمیج ہو جائے گا یا بلوک ہو جائے گا جس کی وجہ سے بائل جوس آگے نہیں جائے گا لیور میں لیور میں نہیں سوری انٹسٹائن میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور جو بائل ہوگا وہ گائل بلیڈر میں اور لیور میں جمع ہوتا رہے گا جب اس کا جو لیول ہے وہاں پہ بڑھ جائے گا لیور اور گائل بلیڈر میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لیور میں سکارنگ ہو جاتی ہے مطلب زخم وغیرہ آنے لگتے ہیں ٹیشو جو ہوتے ہیں لیور کا وہ خراب ہو جاتے ہیں لیور کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے ایون کے پورا لیور جو ہے وہ سیروسز میں چلا جاتا ہے مطلب پورا لیور ہی خراب ہو جاتا ہے ٹیشو بلکل خراب ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں بائلیری اٹریسیا اچھا اب یہ جو ہے اس کے کاؤزز ملٹی فیکٹوریل ہے مطلب بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں جیسے کبھی کے بھی جنیٹک ہوتا ہے انفلمیشن کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ بائل ڈکٹ اسکیمیا مطلب بائل ڈکٹ میں جو بلڈ ویسلز آتے ہیں جو بلڈ کا فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اکسیجن کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر بائل ڈکٹ ابنورمل بائل ایسیڈ میٹابولیزم ایسیڈ جو ہے وہ پروپر میٹابولیز نہیں ہو پاتا ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بائل ڈکٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یا پھر کوئی ٹاکزک چیزیں وغیرہ بہت زیادہ کھائی ہیں ڈرگز وغیرہ ہے انوائرمنٹل ٹاکزن ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اچھا ڈائیگنوزز کیسے کریں گے سائنس سیمٹم کیا ہوں گے تو ہیسٹری جو ہے ہیسٹری لیں گے یا سائنس سیمٹم آپ دیکھیں گے تو بچے میں آپ کو پی لیا یا جوائن ڈس نظر آئے گا ٹھیک ہے یورین اس کا ڈارک ہوگا اور سٹول جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا سا ہوگا لائٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اپیٹائٹ بھوک زیادہ لگے گی گروت اس کا جو ہے وہ مطلب گروت اور ویٹ گین تقریبا نارمل ہوتا ہے پہلے ویک میں لیکن بعد میں جا کے مسئلہ کر سکتے ہیں آجا فیزیکل پائنڈنگ جو ہوتا ہے مطلب جو نارمل آپ اسیسمنٹ بغیرہ کرتے ہو تو آپ میں اس کو مطلب آپ نے اس میں جو ہے وہ ہیپیٹی میگے ہیپیٹو میگیلی نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کا لیور جو ہوگا وہ تھوڑا سا ان لارج ہو چکا ہوگا کیونکہ اندر وہ چیزیں سٹور ہوتی ہیں تو وہ ان لارج کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی آپ جب اس کو پلپیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو فارم یا بلکل ہارڈ سا نظر آئے گا یا فیل ہوگا ٹھیک ہے سپلینوں میں گیلی ہو سکتی ہیں سپلین کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ بائل جوز جو بنتا ہے تو وہ ریڈ بلڈ سیل سے بنتا ہے اور وہ سپلین سے ہی آتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ جمع ہوتا رہے گا مسئلہ ہو جائے گا اس کے علاوہ کارڈیئک مرمر اسوسیلیڈ کارڈیئک ابنورمیلیٹی اگر بچے کے ساتھ جو ہے لیور کے ساتھ ساتھ کوئی کارڈیئک ابنورمیلیٹی بھی ہے تو پھر اس میں آپ کو کارڈیئک مرمر بھی سنائی دے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے کچھ سائنس سیمٹم ہیں ڈائیگنوز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے کچھ ٹائپس آپ کو بتائے گئے ہیں جو کسائی کلاسیفیکیشن ہم کہتے ہیں کسائی کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ایک تین قسم کے کلاسیفیکیشن ہے جس میں تین جگہوں پہ یہ چیز بند ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہاں پہ جہاں پہ یہ بلیک کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا مطلب وہ جگہ بند ہے یہ جو ہے بائل ڈکٹ جو آپ کو یہ والا نظر آ رہا ہے ون میں ٹھیک ہے یہ بائل ڈکٹ بند ہے تو اس کو ہم ایک کلاسیفیکیشن نمبر ون ٹھیک ہے ٹو میں دو قسم کے کلاسیفیکیشن ہے ٹو اے میں یا تو پہلا یہ والا حصہ بند ہوگا یا پھر پورا بند ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ جو پوٹا ہیپٹائٹ ایسے یہ بند نہیں ہے جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک منٹ مارک کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے اس میں یہ والا حصہ بند ہے ٹھیک ہے ٹو اے میں آپ آتے ہیں تو یہ والا حصہ بند ہے ٹھیک ہے پھر اس میں یہ تینوں چیزیں بند ہیں لیکن یہاں سے اوپر کا جو ہے وہ بند نہیں ہے اور نمبر تری میں آپ دیکھیں گے تو پورا کا پورا بند ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ اس طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں اور اس کے ٹائپس ہوتے ہیں تری منٹ ٹائپس اس پہ آپ نہ جائیں بس سمپل آپ وہی بائلری ایٹریس سے یاد رکھیں تو کافی ٹھیک ہے لیب ٹیسٹ وغیرے جب ہم اس کے کریں گے ڈائیگنوز کریں گے تو سرم بلروبین کا ٹیسٹ کریں گے کیونکہ بلروبین جب بائل جوس بڑھے گا ٹھیک ہے تو بلروبین لیول بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے الکلائن فاسپیٹ وغیرہ کا ٹیسٹ کرتے ہیں سرم الفا انٹی ٹرپسین وغیرہ ٹیسٹ یہ سارے جو ہے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے سرجیکل انٹرونشن مطلب یہ کہ سرجری کے ذریعے آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ مطلب چوئس آف ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپن پائلو میارٹمی مطلب وہی کرتے ہیں کہ پائلورس اور کیونکہ وہ پائلورس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتا ہے تو سرجری کر کے اس کو وہاں جہاں بلوک ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے اسے ہی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پری امبلائیکل انسیجن کرتے ہیں مطلب جو ناف ہوتا ہے جو امبلائیکل ہوتا ہے اس کے اوپر سے انسیجن کر کے کھاٹ کے اندر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کر دیتے ہیں ایسینرز آپ کی کیا رسپونسیبیلٹی بنے گی کہ آپ الیکٹرولائٹ جو نیڈ ہوگی بچے کی ٹھیک ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے ویٹ لاؤس جو ہے وہ کم کرانا ہے کہ ویٹ لاؤس زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے ریسٹ اور کمفرٹ بچے کو دینا ہے کہ وہ آرام سے رہیں اور انفیکشن سے اس کو پریونٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیس آرڈر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے انٹو سیسپشن لیکن یہ اگر اب ہم پڑھیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی سو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم انٹو سیسپشن سے سٹارٹ کریں گے اور انٹو سیسپشن کے لئے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے